آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزاکیہ سادیخ سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ زلہ محبوب نگر کے مقامی قبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں قبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف حدیث نببی صل اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ وسلم بدنی رہا بدنی رہا بدنی رہا قلوبی دعوت اندر ایسی زی صدر سونیا گاندھی کو ایڈی کی جانب سے نوٹس روانہ کرنے پر تلنگانہ پردیش کمیٹی کی اپیل پر کانگرس پارٹی کی نگرانی میں ریاست بھر میں احتجاج درج کیا گیا اسی زمن میں ظلام محبوب نگر مستقر میں کانگرس پارٹی کی نگرانی میں منعقد کیے گئے احتجاج میں کانگرس پارٹی سی ایل پی پھٹی وکرمارکہ نے شرکت کرتے ہوئے مرکزی بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو آزادی دلانے والی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے بی جے پی پارٹی راہل گاندھی اور سونیا گاندھی پر بے بنیاد الزامات آئیت کر رہی ہے یہ سب سیاسی مخدمات ہیں انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بی جے پی پارٹی کی حکومرانی میں کچھ تنظیم عوام کی خدمت کرنے کے بجائے سیاسی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں جو باعث افسوس ہے انہوں نے اس موقع سے کہا کہ وزیراعظم نے درمودی ملک کے ہر غریب کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے ڈالنے کا وعدہ کرتے ہوئے اقتدار پر فائز ہوئے لیکن آج ملک کو چالیس لاکھ کروڑ روپے کے خرض میں ڈبا دیا ہے بی جے پی حکومت کانگریس کو اس خیال سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو بی جے پی کی سادشوں کو سامنے لائے گی موسیقی 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 آیا انہ multifbone اٹھنا کرسکода پتھرک نے کھپاٹن کسک کاؤنگرس پارٹی ثم نیا کے لئے دین百 niche تو آپ کو آپ پتھرک给我 چند پتھرک کاؤں کاؤنگرس پارٹی دی inter入ی چند چاهد eagle向 پتھرک مجھول چکون کو عرض روپtails انہДа compliantaton پتھرک کاؤنگرس پارٹی دی دب alta اٹھنا کاؤنگرس پارٹی موسیقی 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 مجھنا ب مجھے جانتا چہستا میرے سے تپیداری بجرم اجرے چیز کلتا ہوں تلانگا نلتا نیک پوراٹ آلکی نلوے نمت بھومی کوسوں بھکت کوسوں جل جنین جگیل کوسوں پوراٹم جیسے پرانتا ہوں اڈے جینا ہائی تو مرناشی کو قدم قدم پر لنناشی کو انچپنا پوراٹ گھڈا تلانگا نا گھڈا اٹوڈٹ پوراٹ تلانگا نا گھڈا نی لانٹ وڑت دوپلکی پوپڑی پوی لہ پل پڑک کونٹوں میں آلکشن جیستن میں کاریو مہ پوراٹ کونسا ہوتھوں دی کاؤنگریس پاٹی نایکتوں لہ نی سنگ تھیلچیاں تورکی دارتی زندتا پاٹی نی دیشا ننچ پاردولی راہ وردی گایو پدار مانتر چیشیاں تورکی صدر جمہوریہ کے انتخاب میں انڈیئے کی امیدوارہ دروپتی مرمو نے زبردست جیت درج کی اس مناسبت سے شاتنگر مستقر میں بی جو پی پارٹی کی نگرانی میں جیت کا جشر منائیا گیا اس موقع پر پالامور چارٹیبل ٹرسٹ صدر اور بی جو پی سینر قائد پالامور وشنوردھن نے کہا کہ بی جو پی پارٹی کے متعلق آوام میں دن با دن اعتماد میں زافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملک ہندوستان میں ایک تاریخی کارنامہ ہے کہ بی جو پی نے قبائل قاتون کو ملک کے اہم اور باوکار منصب کے لئے چنا اور ان پر جیت کا سہرہ بھی لگایا انہوں نے اس موقع سے کہا کہ آنے والے اسمبل انتقابات میں بھی بی جو پی اپنی جیت کو یقینی بنائے گی بی جو پی اپنی جیت کا سہرہ بی جو پی اپنی جیت کا سہرہ ایسی سدہ سونیا گاندھی کو ایڈی کی جانب سے نوٹس روانہ کرنے پر تلنگانہ پردیش کمیٹی کی اپیل پر کانگرس پارٹی کی نگرانی میں ریاست بھر میں احتجاج درج کیا گیا اسی زمن میں آتمکور مستقر میں کانگرس پارٹی نے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج درج کیا اور علامتی بطلہ بھی نظراتش کیا اس موقع پر مقتل اور آتمکور کی سینر کانگرس خائدین موجود تھے ان خائدین نے کہا کہ مرکزی بی جو پی حکومت اپوزیشن جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے ایڈی کا سہارا لے کر راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کو نوٹس پھیجا گیا جو سراسر اس حکومت کا ظلم ہے سونیا گاندھی کی طبیعت ناسازی کی باوجود انہیں ایڈی کے سامنے پیش ہونے پر بی جو پی حکومت نے جو ڈباؤ ڈالا ہے وہ سراسر نائنصافی پر مبنی ہیں اس موقع پر کانگرس خائدین نے ایڈی حکام اور بی جو پی پارٹی پر اپنی برہمی کا اظہار کیا آتمکور سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد امیر کی ریپورٹ موسیقی 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 دنیا گاندھی نیوز محمد امیر کی ریپورٹ موسیقی 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 تلنگانہ ریاست کی زلہ ون پڑتی امرچنتہ منڈل کے موزے دھرمہ پور میں گزشتہ کئی دنوں سے پھوتوں کے گھومنے کے خبرگردش کرنے سے مقامیوں میں خوف سا ماحول بنا ہوا ہے اور خوف کے عالم میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی دوران انتقال کر جانے والے افراد کی موت کو پھوتوں کی جانب منصوب کیا جا رہا تھا کہ پھوت نے ہی ان کو مار ڈالا ہے ریڈ کرو سوسائٹی ون پڑتی کو اطلاع ملتے ہی موزے دھرمہ پورا کا دورہ کرتے ہوئے عوام کو جمع کرتے ہوئے شور بیداری محیم چلائی ریڈ کرو سوسائٹی نائب چیئرمن کلام پاشا نے کہا کہ موزے میں کوئی بھوت پریت نہیں ہے ان جھوٹی افواہ پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تمام واقعات دماغی وسوسوں کا نتیجہ ہے آتماکور سنومایندہ سٹی انڈیا نیوز محمد امیر کی ریپورٹ موزے میں کوئی ضرورت نہیں ہے موزے میں کوئی ضرورت نہیں ہے ملینہ آخر د ہیں نیواز کالتال ملینہ آخر мечت لازم خہ nunca نیوازم لا Ahí اگرم بل mis Camera افعودم بل inimی بلوسی بلد نیوازم بل Minuten ены موسیقی موسیقی موسیقی